السلام علیکم گائز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو لے کر آئے ہوں حاجی ازغر ربڑی پر یہاں کی چیاری کرنچ بہت زیادہ فیمس ہے گائز شاریوں میں بھی بہت زیادہ کراچی میں پسند کی جاتی ہیں کیونکہ بہت زبرترز ڈیزرٹ ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہاں سے سکھائیں گے کہ یہ ڈیزرٹ تیار کس طرح سکھ کی جاتی ہے ناغن چورنگی سے جب آپ یو پی موڑ کی طرف جا رہے ہوں گے تو لیفٹ ہینڈ سائٹ پر حاجی اختر سے چند قدم آگے یہ حاجی ازغر ربڑی موجود ہے تو گائز سب سے پہلے آپ نے لینا ہے وینیلا آئسکرین پاورڈر اور یہ لینا ہے آپ نے ٹین ٹیبل سپون ٹین ٹیبل سپون آپ نے لینا ہے اور دودھ جیسی گرم ہو جائے تو اس میں سے آپ نے ہنڈریڈ ایمل دودھ لینا ہے گرم گرم اور اس میں یہ پاورڈر کو آپ نے ٹین ٹیبل سپون وینیلا آئسکرین پاورڈر کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر یہ فائیو لیٹر ملک کے اندر ایڈ کر دینا ہے فائیو لیٹر ملک کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے چلاتے رہنا ہے کنٹینیو چلانے آپ نے کنٹینیو اس لیے چلاتے رہنا ہے اور پھر جیسی یہ تھک ہونا شروع جائے تو تھک ہونے کے بعد ہم نے کسی برطن میں نکال لینا ہے بہت زیادہ تھک نہیں کرنا ہے مگر آپ کو ہم ابھی دکھائیں گے کہ کتنا تھک آپ نے رکھنا ہے اگر آپ کے پاس وینیلا آئسکرین فلیور موجود نہیں ہے تو آپ کون فلور کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جب اس طرح تھک ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کسی برطن میں نکال لینا ہے اور اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ نے نیکچ سٹپ کرنا ہے جب اتنا تھک ہو جائے تو آپ نے اس کو پھر تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے لیے تقریباً دیس سے پچیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اس میں کریم آپ نے تقریباً دو کلو ایٹ کرنا ہے کریم اس کے اندر دو کلو ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بہتلین طرح سے آپ کی مکسنگ کرنا ہے مشین اگر آپ کی پاس مکسنگ تو مشین کی مدد سے مکسنگ کرنے تو بہت زبردست مکسنگ ہو جائے گی اگر مشین آپ کی پاس موجود نہیں ہے تو پھر ہاتھ کی مرض سے چمچ کی مرض سے آپ نے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکسنگ بہت امبارڈنٹ ہے ادھر جتنے اچھی مکسنگ کریں گے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہے گا کیونکہ کریم اس محلوم کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو پائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے چوکلیٹ چپ ایٹ کر دینا ہے ساتھی ساتھ انجیر بھی آپ نے ایٹ کرنا ہے اور کاجو ایٹ کرنا ہے انجیر کو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے پانی میں بھگا کے رکھنا ہے اور پھر انجیر ایٹ کرنا ہے کاجو اور انجیر یہاں پر ایٹ کرنا ہے اور ایٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے جو نیکس چیز دالنی ہے وہ ہے فروٹ کاؤکٹیل یہاں پر جو فروٹ کاؤکٹیل ایٹ کرنا ہے آپ نے وہ اراؤنڈ 3 کےجی فروٹ کاؤکٹیل ایٹ کرنا ہے آپ رائے فروٹ کی کانٹیٹی کو اپنے حساب سے بھی بڑھا سکتے ہیں فروٹ کاؤکٹیل یہاں پر آپ نے 3 کےجی استعمال کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے چیری جو سب سے موسٹ امپورٹن پارٹ ادھر ہے یہاں پر جو چیری آپ نے ایٹ کرنا ہے وہ آپ نے 1 کےجی ایٹ کرنا ہے 1 کےجی چیری ایٹ کرنے کے بعد پھر اس کی آپ نے مکسنگ کرنی ہے مکسنگ جتنے اچھے طریقے سے کریں گے تو کریم کے ساتھ اور اس مکسچر کے ساتھ اس کا ٹیپ بہت اچھا ڈیولپ ہوگا بہت آسان سی ریسپی ہے پر بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت زبردل ڈیزرٹ کی ریسپی ہے آپ لوگ اسے گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں ضرور اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجئے گا یہ کمرشل ریسپی آپ لوگوں کو کیسے لگی ہے اگر آپ لوگوں کو ڈیزرٹ پسند ہے تو یہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین توفہ ہے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاصل ہوں گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے مجھے دیجئے موسیقی موسیقی